پنچ ٹائمز کی اس براہ راست نشریات میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے تاریخی مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے آج دیر شام کو بند کیا گیا تھا اس پر آپ تک تفصیلات پہنچا رہے ہیں پنچ ٹائمز کے ذریعے سے ہم نے آپ تک ویجولز بھی پہنچائے ہیں کہ پیر کی گلی یا مغل شہرہ جو اس کا نچلا پورشن ہے وہاں پر کتنی برف ہوئی ہے اس میں زیادہ بھی برف نہیں ہوئی ہے کہ ایسا مانا جائے کہ دو تین روز کے لیے مغل شہرہ بند رہے گی بلکہ جو ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے آفیشلز اور آفیسران سے بات کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پریکواشنری طور پر جو پیسنجرز ہیں ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے فی الحال کے طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ جو مغل شہرہ جب ہم نے آفیشلز سے جاننے کی کوشش کی کہ کب تک بند رہ سکتی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو ویدر ہے جو موسم ہے وہ امپرو ہو جائے گا تو مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا ہم نے اس ضمن میں سب ڈویجنل میجسٹریٹ سورنکورڈ فاروق نازکی صاحب سے بھی بات کی انہوں نے بھی جانکاری دی اور یہ بتایا کہ اتنی زیادہ برف بھی نہیں ہوئی ہے اگرچہ برف مغل شہرہ پر جو ہوئی ہے خصوصی طور پر پیر کی گلی میں چونکہ یہ کافی ہائٹ پر ایڈیا ہے تو وہاں پر زیادہ برف ہوئی ہے اور اس کے نیچے والے ایڈیاز میں جو دو تین موڑ ہیں وہاں تک ہلکی برف باری بھی جو ہے وہاں تک ہوئی ہے لیکن اس قدر بھی برف باری نہیں ہوئی ہے جس سے ایسا مانا جائے کہ ایک دو روز کے لیے مغل شہرہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند رہے گی لیکن چونکہ انتظامیہ نے پیسنجرز کی سیفٹی کو مدنظر رکھا ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے مغل شہرہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو فلحال کے طور پر بند کر دیا گیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے چونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو موسم ہے وہ ویٹ سپل جو ہے وہ رہے گا دو دن کا آج جو ہے وہ زلہ پنچ کے اگر بات کریں تو پنچ کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی ہے بالای علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی ہے کل کی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے کہ موسم اب رالود رہے اور کچھ جگہ پر ہلکی بارش ہو لیکن زیادہ تر چاند سے جیسے ہیں کہ موسم جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور جیسے ہی موسم ٹھیک ہو جائے گا زیادہ کوئی برفباری نہیں ہوئی ہے اتنی برفباری جو ہے وہ جلد جو ہے وہ کلیر بھی ہو جائے گی اور گاڑیوں کے عام دورف جو ہے دوبارہ سے پوسیبل ہوگی فیلحال کی اہم خبر یہ کہ مغل شہرہ پر جو برفباری پیر کی گلی میں خصوصی طور پر ہوئی ہے اور اس کے ایڈجائننگ ایڈیاز جو نیچے والا ایڈیا ہے یا کشمیر کی طرف شپین کی طرف والا ایڈیا ہے اس پر برفباری ہوئی ہے اور پیسنجر کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے میں چونکہ سلپری کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ جو گاڑی ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ آج ہی کی ایک 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 انسٹینس ہے کہ فون کال جو ہے وہ مغل شہرہ سے آیا انتظامیہ کو کہ وہاں پر جو گاڑی کا ٹائر ہے وہ پینچر ہو گیا ہے تو ایسے حالات میں جب برفباری ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے معاملات جب پیش آتے ہیں تو پیسنجر کے لیے ہی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر پیسنجر کو وہاں سے نکالنے کے لیے انتظامیہ کو بہت سارے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی پیسنجر کی لائف جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے یا کوئی پریشانی کا سامنا کسی کو نہ کرنا پڑے حادثے کا شکار نہ کوئی گاڑی ہو جائے تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے متلکہ محکمہ جو ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس نے جو پرکوشنری طور پر گاریوں کی عام دورف کو فیلحال بند کیا ہے ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے ہم نے ویجول صاحب تک اسی پونچ ٹائمز کی پلیٹ فارم سے پہنچائے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برف وہاں پڑی ہے اور دوسرا سبڈویجنل میجسپیٹ سورن کوٹ فاروق نازکی صاحب نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے یہ کہ پرکوشنری طور پر یہ بند ہے اور بہت جلد مغل شہرہ گاریوں کی عام دورف کے لیے دوبارہ سے کھول دی جائے گی جیسے ہی موسم میں بہتری ہوگی یعنی بارش یا برف باری جو ہے وہ روک جاتی ہے تو ابھی بھی پونچ میں ہم نے زیادہ تر ایریاز میں پتا کیا ہے تو برف باری یا بارش جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے یا بالہ یعلاقوں میں برف باری فیلحال اس وقت نہیں ہو رہی ہے لیکن موسم ابھی بھی خراب ہے کل کے حوالے سے بھی ایڈوائزری ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد ہی مغل شہرہ گاریوں کے عام دورف کے لیے کھول دی جائے گی بہرحال آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مغل شہرہ کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ پونچ راجوری ازلا کے لیے کشمیر جو ہے وہ نزدیک تر آ جاتا ہے مال بردار گاریوں کا سفر یہاں سے ہوتا ہے ٹورسٹ یہاں سے جاتے ہیں تو سردیوں میں جب یہ برف باری ہوتی ہے تو گاریوں کے عام دورف کے لیے مغل شہرہ کبھی ایک روز کے لیے کبھی کچھ گھنٹوں کے لیے کبھی دو روز کے لیے کبھی تین روز کے لیے بھی لینڈ سلائٹ کی وجہ سے یا زیادہ برف باری کی وجہ سے جو یہ مغل شہرہ ہے وہ بند ہو جاتی ہے لیکن ایسے میں متعلقہ محکمہ جو ہے یا انتظامیاں جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ برف کو ہٹایا جائے اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا گاریوں کی عام دورف کو یقینی بنایا جائے لیکن جنوری آتے آتے ایک جنوری دو جنوری چونکہ میں لگاتار مغل شہرہ پر ریپورٹ کرتا رہتا ہوں ایک یا دو جنوری یا اکتیس دسمبر تیس دسمبر یہ کچھ ایسی تاریخ ہیں جن جس پر مغل شہرہ پر زیادہ برف باری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مغل شہرہ ہے اسے گاریوں کی عام دورف کے لیے نہیں کھولا جا سکتا ہے تو شروعات ہو چکی ہے چونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو پہلی برف باری تازہ برف باری جو ہوئی ہے اور ہلکی برف باری ہوئی ہے اس میں پیسنجرز کی سیفتی کو مدنظر رکھتے ہوئے فیلحال گاریوں کی عام دورف کو بند کیا گیا ہے لیکن تمام ناظرین تک یہ ڈیٹیل پہنچانا اور یہ انفارمیشن پہنچانا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دو روز کے لیے مغل شہرہ گاریوں کی عام دورف کے لیے بند رہے گی سبجیکٹیٹو ویدر کنڈیشن ہے جیسے ہی موسم میں بہتری آتی ہے اور اس وقت کے اس کے بعد جو ہے وہ گاریوں کی عام دورف کو بحال کر دیا جائے گا اس کے احکامات صادر کر دیے جائیں گے یہ وربل احکامات ہوں گے اور فیلال کے طور پر اتنی زیادہ برف بھی مغل شہرہ پر نہیں ہوئی ہے کہ مکمل ایک دو روز کے لیے یہ بند ہوگی کچھ وقت کے لیے کچھ گھنٹو کے لیے مان لیجئے رات کو یوں بھی مغل شہرہ پر سفر نہیں کرنے دیا جاتا ہے اب چونکہ سلپری کنڈیشن ہے کوئی حادثہ نہ پیش آئے کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سب ڈویجنل میجسٹریٹ سورن کوٹ جو فاروق نازکی صاحب ہیں ان کے مطابق جو گاریوں کی عام دورفت ہے پرکوشنری بند کی گئی ہے جو ٹریفک کی آثورٹیز ہیں انہوں نے بھی یہ جانکاری دی ہے جیسے ہی موسم میں بہتری آتی ہے تو گاریوں کی عام دورفت کو کھول دیا جائے گا اس کے احکامات صادر کر دییں جائیں گے وربل اور فی الحال جو محکمہ موسمیات ہے آج اور کل کی حوالے سے بتایا گیا تھا کہ بارش میدانی علاقوں میں ہو سکتی ہے اور بالائی علاقوں میں برفباری ہو سکتی ہے اس پیشنگوئی کے عین مطابق آج دو بجے کے بعد پنچ میں بھی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی پیر کی گلی میں بھی ہوئی مغل شارہ پر اور جو میدانی علاقے ہیں یہاں بارش ہوئی ہے کل کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل بھی بارش ہو اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور چونکہ بالائی علاقوں میں برف ہو سکتی ہے تو اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے پرکاشنری میئر کے طور پر احتیاطن کہ پیسنجر کی سیفٹی کمپرومائز نہ ہو یہ شارہ جو ہے اس پر گاریوں کے عامد و رفت کی اجازت نہیں ہے لیکن بہتر بات اس میں یہ کہ یہ ایک دو روز کے لیے بند نہیں ہوئی ہے بلکہ بہت جلد جیسے ہی موسم میں بہتری آتی ہے گاریوں کے عامد و رفت کے لیے مغل شارہ کو کھول دیا جائے گا دیکھتے رہے ہیں پنچ ٹائمز میں اس سے پہلے میں ضرور یہ بتاتا چلوں ہو سکتا ہے کہ کل صبح ہی مغل شارہ کھل جائے چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہی موسم میں جو ہے وہ بہتری آ جائے